اچھا آپ کو ڈیو پلائی اس کے بعد پھر ڈیو پلائی پھر مجھے احسان اللہ احسان نے اپنی گاڑی میں بٹھایا ان کی گاڑییں بڑی مخصوص ہوتی ہیں ویسے اس کو سالاچہ کہتے ہیں یہ یا کوئی ٹویٹر کمپنی کی گاڑی ہیں بڑی پسند تھی طالبان کو نا وہ گاڑی شیشے اس کے کالے تھے تو وہ جا رہا تھا سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا پھر جس جگہ مجھے گاؤں ایک تھا وہاں پہنچا تو وہاں سپیڈ سلو کر دی تو میں نے کہا بہت سلو کر دی کہہ رہے نہیں یار ہم پہ ہم نے تنظیمی طور پہ پابندی ہے کہ یہاں سے بیس کلومیٹر کیونکہ دھول اڑے گی لوگ پریشان ہوں گے میں نے کہا واہ بہی عجیب عجیب کانون ہے آپ کے خیر وہاں ان کے چلے گئے ایک کمپاؤنٹ تھا وہ ٹی ٹی پی کا وہاں پہ مرکز تھا اس میں ان کا میڈیا سینٹر بھی تھا ہاں وہ سارے یہ چینلز وہاں پر مانیٹر ہوتے تھے سارے پروگرامز وغیرہ اور انہی دنوں حامید میر پر حملہ ہوا تھا میں اس کو کور کر کے ہی گیا تھا میں بائیس اپریل کو وہاں پہنچا تھا وہاں پر ان کے اور لوگ بھی موجود تھے یہ لوگ وہاں رہتے تھے کھانا پینا کھیلنا کوتنا یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں میں نے حسان اللہ حسان کے انٹرویو کر لیا تھا پھر مجھے جانا تھا خالد خوراسانی اور فضل اللہ کے انٹرویو کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہاں سے کوئی مخبری ہوئی ڈرائیور مخبر تھا یا جس مرکز میں میں رکا ہوا تھا وہاں سے مخبری ہوئی ڈرائیور مجھے ملا ہوا لگتا تھا کیونکہ اس نے بڑی مشکوک حرکتی کی تھی بعد میں جب میں نے تو وہ ہمیں جب لے کر جانے لگا تو وہ دیر بھی کر رہا تھا بہرحال ایک جگہ ہے جس کو لالپورا ان کا ایک علاقہ ہے اس کے ایک بریچ تھا بڑا مشہور اس بریچ پر جو ہے مجھے انڈی ایس جو ان کی انٹریلیجنس آرگنیزیشن تھی اس نے آکے ایرسٹ کیا انٹریلیجنس تب ہی آتی ہے جب ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہوتی ہے تو بہرحال میرے پاس ای آر وائی کا لوگو تھا اور لیپ ٹاپ تھا پیسے ویسے تھے کیا ہو میں نے کہا میں تو صحافی ہوں اس کام کے لیے آئے وہ مجھے لے گئے وہاں پر پہلے تو انہیں ہاتھ اٹھوائے دونوں طرف گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی لوگ سر نکال کے دیکھ رہے تھے انہوں نے گنے ہمارے سر کو پکڑی ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ ہر فائنلی دی اینڈ ہے انہوں نے کہا کمیزیں اٹھاؤ ہم نے پین نہ رکھاؤ دو میرے ساتھ اور لوگ تھے تین لوگ تھے وہ جو دو لوگ تھے انہوں نے مجھے اگلے پارٹی کے حوالے کرنا تھا اچھا اوکی وہ ان کے بندوں تھے ان کے بندوں کو بارالخیر پھر ہمیں وہ لے گئے ایک دن وہیں پر الوسوالی کہتے ہیں اس کو الوسوالی میں انہوں نے میں رکھا لالپورا کے وہ رات ایسی گزری مچھر وچھر عجیب حال صبح انہوں نے ہمیں کہا تمہیں چھوڑ لیں میں نے کہا دیکھو ایک رات میں اتنا پریشان ہو گیا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر انہوں نے کہا تمہیں چھوڑ تو رہیں لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ باندیں گے کیونکہ اب تھانے سے نکالتے ہوئے اچھا نہیں لگتا نا باندھ لو یار وہ ہاتھ شاہت انہوں نے باندھ دی پھر اس نے کہا کلپ بورڈ آیا اس کے پر جب انہوں نے انگوٹھے لگوایا میں نے کہا اب کام ہو گیا پھر انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور ہمارے سر کے اوپر وہ جس کو کہتے ہیں غلاف پردہ وہ ڈال دیا پھر کوئی گھنٹہ ڈیڑھ انہوں نے سفر گیا میں جلال آباد میں انٹیلیانس کے آفس لے گیا کوئی تقریباً ایک بجے کا وقت تھا جب ہم وہاں پہنچے پھر ایک بجے سے نو بجے تک انہوں نے وہاں کھڑا رکھا امریکنز بھی تھے وہاں پہ کمیشل وارے پہنے ہوئے تھے اچھا یعنی آپ پہلی نظر میں نہیں پہچان سکتے تھے ان کے ساتھ خواتین بھی تھی وہاں انہوں نے رکھا پھر انویسٹیگیشن کرنے لگے جو مجھ سے انویسٹیگیشن کر رہا تھا پہلے دن وہ ایک اس بقت تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ یار میں ابولحسن اسفانی روڈ پہ رہ کر گیا ہوں اچھا اس کو اینیڈی یونیورسٹی یونیورسٹی روڈ گلستانے جو اور سب معلوم تھا سورابوٹ بڑے کیا بات ہے ہاں میں نے کہا وہاں پتہ نہیں یہاں کیا کرتا ہوگا وہاں وہ انٹیلینس کا آفیسر تھا انویسٹیگیشن کر رہا تھا پندرہ دن وہاں مجھ سے انویسٹیگیشن کرتے رہے ایک دن وہاں پر ہوا یہ کہ یون کا ایک اہلکار جو آسٹریلین شہری تھا وہ آیا جب وہ مجھ سے ملا تو مجھے اتمنان ہوا کہ یار اب میری زندگی جو ہے نا محفوظ ہے اٹلیس مارا نہیں جاؤں گا یہاں یہ چل رہا تھا وہاں میرے ساتھ یہاں ایک جو تھی میری وائف ہے سنیا آپ کی بہت بڑی فین ہے انہوں نے میرے لیے بڑی کوئی آگے بڑھ کر سٹرگل کی میں یہ سوچ رہا تھے جب مہینے بعد میں نے کال کی جب جیل چلا گیا فون کال کر نہیں کی وہ موقع ملا میں نے سوچا میں فون کروں گا مجھے آگے روتی بھی آواز آئے گی سرتاج کہاں گئے آگے سے بیگا میسیج میں نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے نکال رہے ہیں میں ہوں میں ہوں نہ اللہ بڑا حوصلہ دیا اور پھر اس وقت میاں صاحب وزیراعظم تھے میاں صاحب اور پریزیڈنٹ سے لے کر اور پرویز رشید صاحب اس وقت اس کے اطلاعات کے منسٹر تھے انہوں نے بڑا ایکسٹرارڈنری میرے معاملے میں رول پلے کیا تو ان سب لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ اور اس مسئلے کو لے کر چلنا افغانستان کے پاکستان کے صفارت خانے جانے ایون کہ وہ ویزا شیزہ بھی لے لیا تھا جو برقہ ہوتا ہے ان کا مخصوص وہ بھی لے لیا تھا کہ وہاں جا کے جیل میں مجھ سے بیگم نے تحقیتا ملاقات کروں گی تو بارحال یہاں ایک پورا سلسلہ رہا پھر اس میں گورنمنٹ انوالو ہی ہے سب لوگ ہوئے تو اس کے نتیجے میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ملال آئی تو پھر میں کوئی پانچ مہینے کچھ دن کی میری قید کا خاتمہ ہوا میں بڑا مایوس ہو چکا تھا لیکن اللہ نے کرم کیا اچھا ادھر جو آپ پہ کیس چلا تو انہوں نے مطلب کوئی آپ کو سزا دی تھی کوئی سینٹنس دیا تھا باقیدہ مجھ پہ کیس چلا ابتدائی طور پر انہوں نے مجھے چار سال کی سزا سنا دی پھر ہم نے اس کے خلاف اپیل کی پاکستانی گورنمنٹ میں وکیل فرام کیا تھا مومن صاحب تھے وہ کیس ہم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ان کے خلاف جب کیس چلتے ہائی کورٹ میں آیا میں بڑا پر امید تھا کیونکہ اس وقت تک کیا بڑے مظاہرے حکومتی سطح پر رابطے ہیں ہم نے کہا چلو اب معاملہ حل ہو جائے وہاں قاضی کہتے ہیں جج کو لو قاضی صاحب نے بولا بھائی سب چھوڑو یہ بتاؤ جو اس پہ جاسوسی کے الزام ہے اس کی سزا کا ہے اٹھا کے انہوں نے پہلی کورٹ کو بھی دیا لور کورٹ کو کہ اس کا بھی تائین کرو جاسوسی کی وہاں پر جو سزائیں ہیں وہ پچیس سال اور بیس سال ہیں اور اس میں معافی نہیں ہیں پہلے وہ لگوا پھر آ کے بات کریں گے جب یہ ہو گیا تو میں نے کہا یار اب تو لمبا معاملہ ہے اب تو مطلب میں آرام سے ہی کوئی چھوٹوں گا اور اب تو یہ کیس چلتے رہیں گے تو اس سے پہلے درمیان میں مجھے دو تین بار انہوں نے یقین دھیانیاں کرائیں تھی پاکستانی کانسل جنرل بھی آئے تھے کہ بس آپ کو چھوڑ رہے ہیں جب پہلی بار مجھے سزا ملی تھی میں نے ان کو کال کی میں نے کہا سر انہوں نے سزا سنا دی کہہ رہے نہیں تو میں رہا کر رہے ہیں میں نے کہا سزا سنا دی آپ کہہ رہے ہیں رہا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں تو انہوں نے کہا تھا رہا کر رہے ہیں میں نے کہا بارال سزا ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد وکیل وکیل کیا ہے انہوں نے یہ سارا معاملہ چلا پھر جب یہ دوسری عدالت سے بھی انہوں نے پہلی اس کو بھیج دیا میں سمجھ گیا اب ری ٹرائل ہوگا اب تو ایک لمبا پروسس ہے پاچھے مہینے دوبارہ یہاں تک آتے آتے لگ جائیں گے کیونکہ پہلے بھی یہ سارا پروسس ہوتے ہوتے ہیں تقریباً چھے مہینے ہو گئے اس کے فوراں بعد مجھے وہاں کرپشن بعض چیزوں میں یوں نعمت ہوتی ہے موبائل فون ہم نے رکھے تھے پیسے دے دلا کر جو ٹیوب لائٹ ہوتی ہے ٹیوب لائٹ کی جو فٹنگ کی پٹی ہوتی ہے تو اس پٹی میں میں نے جو ہے نا اپنا موبائل جو میرے ساتھ ایک قیدی تھا وہ پشاور میں بڑا اچھا بند ہے تو پاکستانی ہے وہ بھی وہاں جوب کے لیے گیا تھا اور بینک جوب میں بس پکڑا گیا تھا اس نے مجھے کہا کہ چھوٹا سا نوکیا کا موبائل تھا سادہ والا فون ہوتا ہے اس کی جو اوپر ایک سراخ سا ہوتا ہے اس نے کیا کیا اس میں دھاگہ بان کر اس کو یوں کر دیا کہ ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں اور وہ اس کی پٹی میں ڈال دیتا تھا وہ دھاگہ لٹکتا رہتا تھا کیونکہ آپ اس کی ٹیوب لائٹ کی پٹی میں ہاتھ تو نہیں جا سکتا نا تو وہ اس میں رہتا تھا اس کا بھی سفید کلر تھا اور وہ جو دیوار تھی اس کا بھی وائٹ کلر تھا تو پھر وہاں سے کھیچ کے ہم فون استعمال کرتے تھے مجھے کال آئی زیاددین صاحب کی ملالہ عصب زید صاحبہ کے والد ہیں تو زیاددین صاحب نے حال احوال لینے کے بعد بولا آپ رہا ہو رہے ہیں میں نے کہا یار چھوڑیں ابھی مجھے سزا ہوئی ہے مزاک اتنا سنگین مزاک میرے ساتھ ہو چکے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بس چار پانچ دن کی بات ہے دو چار دن میں آپ ہو رہے ہیں میری لئے ناقابل یقین بات تھی سزا ہو چکی تھی تو ان سے بات کرنے کے دو تین چار دن کے بعد میں سو رہا تھا وہاں رات میں لائٹ وائٹ نہیں تھی اور لائٹ نہیں ہوتی تو آپ بھار بھی نہیں جا سکتے اس حبز زدہ کمرے میں ہی آپ نے رہنا ہوتا ہے اور بندہ کوستہ رہتا ہے اپنے آپ کو تو میں وہاں لیٹا ہوا تھا تو وہ کوئی کوٹس جانے کے ماہ مخصوص دن ہوتے ہیں تو وہ کوٹ جانے کا دن نہیں تھا تو وہاں میگا فون پر میرا سپیکر پر میرا نام لیا جا رہا تھا مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا پھر بندہ ہے اس نے کہا رہا تو میں بلا رہے میں گیا تو وہاں پولیس والا کھڑا تھا وہ وائرلیس سیٹ رکھا ہوا تھا ایک میز پر تو وہاں سے میں نے اس کی آواز سنی سپریٹینڈنٹ کی اس نے بلا پاکستانی صحافی کہ ہیں اس نے بلا کہ جلدی لے کر آؤ اس کو یہاں سے تھوڑا سا میرا ماتھا ٹھنکا کہ کچھ یہ عجیب سی بات ہے اب وہ جو پولیس والا ہمیں لے کے جا رہا تھا حضب معامل اس نے زنجیرے زنجیرے پوری جسم پر باندھی وہ پرانی انڈین فلموں میں نہیں باندھتے تھے اس طرح کی پیروں میں ادھر ادھر اب اس میں کہاں چلا جاتا ہے وہ کہاں جلدی بھی چلو تو بارالخیر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ایر تم نے اس کو باندھی ہے چابی کہاں کھولو اس کو تعلقا چابی تو وہی ہے اس نے کہا اچھا اب اس کو جلدی سے لے کر جاؤ وہاں کوٹ لے کے جاؤ وہ مجھے لے کر گیا اچھا اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ جو وہاں کی ایٹی سی کوٹ تھی جہاں ہمارا کیس تھا انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت تھی وہاں پر اس کیس سے کچھ دن پہلے مہینہ ورے پہلے طالبان نے حملہ کیا تھا اور کچھ لوگ مارے گئے تھے تو اس کے بعد جیل جو تھی کوٹ جو تھی جیل کے اندر آگئی تھی خیر وہاں میں جب اس جیل کے دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی لینڈ کروزر ایک بڑی آ رہی تھی شیشے اس کے کالے تھے تو جب ہم پاس پہنچے اور وہ گاڑی بھی ہمارے ساتھ پہنچے اس کے شیشے نیشے اترا تو اس گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے صاحب تھے میں پہلی نظر میں پہچان گیا وہ وہاں کے ٹور نہیں تھے ٹی وی پہ آتے تھے پاکستانی صحافی یہی ہے پولیسوار نے نے کہا یہ اس نے کہا اس کو فوراں اوپر پہنچا اب یہ جو مسلسل فوراں فوراں کی گردان ہو رہی تھی تو اس سے مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گرین سگنل ہے خیر بہرحال میں جب اوپر پہنچا کازی صاحب جو ججز تھے وہاں موجود تھے وکیل میرا تھا نہیں تو جاتے ہوئے مجھے وکیل نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے کہا رہے تو مجھے لے کر آگئے ہیں کہہ رہے یہ کیوں لے کر آگئے ہیں میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا میں تو جیل میں پڑا ہوا تھا وہاں سے لے کر آگئی تو خیر وہ بھی آگیا اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے یار کیا ہوا تھا میں نے کہا یہ یہ ہوا تھا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو بری کر رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں کہہ رہے بس آپ ٹھیک ہے آپ بری ہو گئے ہیں اب آپ جائے اور وہاں جا کر اپنا سامان وان باندھو اور آپ کو لینے کے لیے آپ پاکستانی کانسلیٹ سے جلال آباد سے لوگ آ رہے ہیں تو مطلب عجیب سا ہو گیا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا نا اب وہاں سے نکل کر میں پہنچا جیل جیل آنے کے بعد جب میں اندر داخل ہوا کہ میں اپنا سامان باندھو میں نے اپنا سامان وان سامان کیا وہ تھیلے میں کپڑے ہی تھے اور کچھ چیزیں تھی سب سے اہم چیز ایک نوٹ بکتی جو وہاں رہ گئی تھی پھر بعد میں آئی وہ میں پیک کرنے لگا اتنی دیر میں کیا ہوا قیدی وہاں احتجاج کرتے رہتے تھے قیدیوں نے احتجاج کر کے جیل کے دروازے بند کر دیئے کیوں احتجاج میں وہ بند کر دیتے تھے اب نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے جو ہماری بیرک تھی وہ بند کر دی انہوں نے اچھا عام دنوں میں یہ احتجاج بہت مزید کی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ذرا آزادی مل جاتی ہے فونز استعمال ہوتے باہر وہ شور کر رہے ہیں اور آپ لگے ہوئے ہیں آپ اندر بات کرتے رہو پولیس والا نہیں آئے گا تو نہ فون آپ کا ضبط ہوگا نہ کچھ اور چیز ہوگی اب وہ سب قیدی خوش کے چلو یار یہ احتجاج ہے یہ لمبا احتجاج چلتا تھا میرے سر پہ پڑی ہے میری رہائی ہو گئی اب وہاں جو کچھ جیل میں دوست بن گئے تھے اچھے میں نے ان میں سے ایک کو بولا یار بات یہ ہے میں رہا ہو گیا ہوں علم بندہ رہتا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے بیٹھو ادھر اتمنان سے فون لو گھر بات کرو اب میں اس کو کیا لڑتا میں اس سے کہہ رہا ہے نہ عدالت کا دن ہے آج نہ کچھ ہے تم کہہ رہے ہو جی میں نے کہا یار بس ہو گیا خیر اب یہ جو مجھے کوٹ لے کر گئے تھے دن گیارہ بارہ بجے کی بات تھی گیارہ بارہ بجے سے جنہوں نے احتجاج شروع کیا جناب علی مغرب ہو گئی کوئی کھولنے کا انتظام نہیں میں پریشان اب میں اندر گیا اپنے کمرے میں جو بیرک تھی یہ بار آہاتے میں سب جمع تھے تو میں نے کہا یار یہ رہائی نہیں ہو رہی ہے لگتا ہے کوئی روزی روٹی باقی ہے پھلول بہت ہوتا ہے افغانستان میں ملاقات ہی آتے تھے انگور اور یہ سیب بہت آتے تو وہاں ایک قیدی تھا پاکستانی تھا وہ انگور کھا رہا تھا میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے یہی کچھ انگور میرے باقی ہے میں نے تین چار دانے لیے اور بس وہ ٹائم پورا تھا آواز آئے وہ پاکستانی میں جب پاکستانی خبریال کہتے تھے یعنی پاکستانی صحافی وہ پاکستانی کہا وہ ایک بندہ کہہ رہا یار تمہیں بلا رہا ہے یار جلدی ہو مجھے یوں ہی لے کر گیا اب میں جب گیا قیدیوں کو میں نے دیکھا اوپر پوری ننگرہار کی گورنمنٹ کا افیشل لوگ اور کھڑے میں انہوں نے کہا یار تم لوگ اپنے احتجاج کرو میں یہ پاکستانی شاہی ہے میں اس سے کام ہے کیوں کام ہے کہا یار اس کی ملاقات آئی ہوئی ہے تو انہوں نے پھر سیڑھیاں اتاری ہیں زینہ کہتے ہیں وہ لوگ تو سیڑھیاں اتاری ہیں میں سیڑھیوں سے چڑھ کر جیسی اوپر چڑھا تو اس کے سپریٹنڈنٹ لمبا چوڑ آدمی تو بڑی بڑی موچھے گی دیکھنا میں بہت خوفناک تھا وہاں سے اترا جب میں نیچے وہاں ان کے آفس پہنچا تو وہاں پاکستانی لوگ موجود تھے آفیشلز انہوں نے مجھے لیا میں جانے لگا تو پھر پیچھے سے انہوں نے روکا بھائی وہ آخری دستخط رہتے ہیں وہ سائن کیے میں نے اس کا گرین دروازہ عبور کیا اور میں وہاں سے چلا گیا وہ رات میں نے پاکستانی کانسلیٹ میں گزاری اور ایک عجیب سی کیفیت تھی میں اس رہائی کے بارے میں ایک بات دو واقعات ہیں وہ عجیب سے ہیں میں ان کا ذکر لازمی سمجھتا ہوں میرے ساتھ ایک افغان وہاں پر قید ہوا نوجوان تھا اور کاروبار کرتا تھا کاروبار کیا کرتا تھا اس لیے کی سمگلنگ کرتا تھا نمازی آدمی تھا مجھے کہنے لگا میں نے کوئی خواب واپ دیکھا تو اس نے بولا یار میں تمہیں ایک بات بتاؤں تمہاری رہائی تو مجھے نظر آ رہی ہے لیکن تمہاری رہائی مجھے دروازے سے نظر نہیں آ رہی ہے اس نے بولا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ دروازے سے کیوں تو وہ جب سیڑھی آئی نارمل لوگ دروازے سے جاتے ہیں تو میرے لیے رہائی اس نے کہا یار رہائی اوپر سے نظر آ رہی ہے یہ اس نے عجیب بات بولی تھی 22 سال کا نوجوان تھا وہ اور یہ کتنے دن پہلے بولی تھی یہ تو اس نے مجھے بولی تھی کوئی دو تین مہینے پہلے اس وقت کوئی وہ نہیں تھے اس نے بولا یار رہائی مجھے نظر آ رہی ہے اور رہائی مجھے دروازے سے بھی نظر نہیں آ رہی کوئی الگ معاملہ ہوگا اوپر کا معاملہ ہے آپ کوئی لگا کہ ہلیکوپٹر ہلیکوپٹر آئے گا نہیں مطلب وہ نہ اس کو سمجھ آیا نہ مجھ آیا لیکن وہ پھر ایسا ہوا ایک یہ جب رہائی کا معاملہ یعنی ہونے والا تھا تو اس سے دو تین دن پہلے وہاں پر ایک افغان طالبان تھے ان کے کوئی کمانڈر تھے عالم تھے وہ اثر کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا ریلیکس ٹائم ملتا تھا بیٹھتے تھے وہ پتہ نہیں مجھے ڈھونڈتے ہوئے ان سے سلام دعا تھی افغانوں کی ایک عادت ہے وہاں پر تھی تو وہ جب اہم بات کرتے تھے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس طرح انگلیاں گنوا کے بات کرتے تو انہیں میرا ہاتھ پکڑا انہیں بھلا یار میری سمجھ میں نہیں آ رہے تم یہاں کیوں ہو تمہیں ہونا اپنے گھر میں چاہیے میں نے کہا کیا ہو گیا عزت اللہ ان کا نام تھا میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا کہنے لگے یار میں نے دیکھا ہے تم رہا ہو گئے ہو تم اپنے گھر میں ہو جو میں نے دیکھا ہے اس کے حساب سے تمہیں گھر میں ہونا چاہیے تم یہاں پر ہو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس بات کے تیسرے چوتھے دن پھر یہ معاملہ ہو گیا رہائی کا یہ دو عجیب سے واقعات تھے جو میری سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا تھے ہاں پتہ نہیں کچھ ہوتی ہیں چیزیں جیل میں اصل میں پھر ہوتا یہ ہے کہ دو کام ہوتے ہیں یا آپ بگڑ جاتے ہیں یا آپ بن جاتے ہیں جب آدمی پر مشکلیں پڑھتی ہیں پھر خدا کے علاوہ کوئی سہارا تو ملتا نہیں ہے تو اماں تحجد بھی پڑھتے تھے شوال کے روزے بھی رکھتے تھے نمازیں بھی باجمات تھیں تو بہرحال پھر یہ ساری صورتحال کے بعد جیل میں وہ معاملات تو نہیں ہو جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں جی گینگز بن گئے ہیں اندل لڑے ہیں سگریٹ سمگل ہو رہی ہے یہ سارے جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیل میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی تھیں وہاں پر گینگز سے مختلف طرح جو سب سے خوفناک گینگز تھا وہ تھا یہ نہیرہ انچیوں کا جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ اتنے خطرناک لوگ تھے یہ کسی کے ساتھ بھی جھگڑا کر کے ان کا پہلا کام تو یہ ہوتا تھا کہ جھگڑا کر کے جب لوگ لڑائی میں مشغول ہو جائیں تو ان کی جیبوں سے پیسے نکال لیں جیل میں آپ کو پتہ ایک ایک روپے کی اہمیت ہوتی وہاں ایک ہزار روپے کا مطلب ہے ایک لاکھ روپے آ یعنی بہت قیمتی چیز ہے اچھا دوسرا یہ اتنے خوفناک تھے یہ اپنے موں میں بلیڈ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے رکھتے تھے یعنی جب آپ کے ساتھ ان کا وہ ہوتا تھا تو یہ فوراں بلیڈ لے کر آپ کے چہرے اور جسم بسم کی ایسی تیسی کر دیتے تھے تو بڑے خطرناک لوگ تھے تو ان سے مجھے بھی سب نے کہا تھا کہ ان سے بہت بچ کے رہنا پھر وہاں تالبان تھے افغان تالبان ان کا تو اپنا ایک معاملہ تھا ٹی ٹی پی کے لوگ بھی وہاں کہتے دائش میں جو لوگ شامل ہونے جا رہے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے حقانی نیٹورک کے لوگ موجود تھے القاعدہ کے لوگ موجود تھے تو ان سب کے ساتھ ملاقاتیں اور چیزیں اور وہ سب جو ہے نا پھر سلسلہ جاری رہا ہے انٹرویوز ان کے میں نے کی اسی طرح سے اگر آپ نے ایک لپ انجوائی کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پر دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے اور میرے مین چانل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹس ملتی رہیں بہت شکریہ